موسیقی شراب بندی کی مانگ لگاتار چل رہی ہے اور سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ شراب کو لے کر دیرے دیرے وہ پرتیبند لگانے کی اور آگے اگرسر ہے حال ہی کے دنوں میں نرمدہ سیوہ یاترہ میں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا تھا کہ ایک دم سے نہیں لیکن دیرے دیرے ہم شراب کو مدبردیش سے ختم کر دیں گے دور کر دیں گے شراب بندی اس سماج کے لیے اس دیش کے لیے اس پردیش کے لیے کیوں ضروری ہے اس پر ہم باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہوں گے ہم آپ کا ان سے پریچہ کرا دو ہمارے ساتھ ورشت پترکار گریش اپادیائی جی ہیں اور ساتھ ساتھ کوشش ویل فیر سوسائیٹی کے سچیو پوندوے ہیں جو شراب بندی کو لے کر لگاتار کام کر رہے ہیں آپ دونوں کا سر بہت بہت سواغت کرتے ہیں ہم گریش جی سب سے پہلے میں آپ ہی سے شروعات کرنا چاہوں گا شراب بندی آخر کیوں ضروری اور سماج اور سرکار کے بیچ میں جو شراب بندی کو لے کر الگ الگ باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کو آپ کیسے لیکھتے ہیں دیکھیں عدیت اس کو لے کر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک ساماجک برائی کے روپ میں دیکھا جاتا رہا ہے شراب کو تو اس کے جتنے بھی دوش پرینام سماج کو بھوگنے پڑ رہے ہیں آج سے نہیں یہ صدیوں سے دوش پرینام بھوگنے پڑ رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات تو ضروری ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ اس طریقے کا آنکش ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی پہلی بار اس طریقے کی مانگ اٹھ رہی ہے دیش میں پہلی بار الگ الگ راجیوں دیش میں کئی بار الگ الگ راجیوں میں اس طریقے کے پریوگ ہو چکے ہیں پورن شراب بندی کچھ اس کے اوپر کچھ بندیشوں کے ساتھ شراب بندی جیسے ابھی مدی پتیش میں کہا کہ ہم اس کو ایک دھیرے دھرے چرن مد طریقے سے سماپت کریں گے تو سماج اس پر سمجھ سمجھ پر ویچار کرتا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خاص طور سے جو بیہار میں جو شراب بندی ہوئی ہے بیہار کے بعد دھیرے سے ایک ایسا مومنٹم پورے دیش میں نظر آ رہا ہے چاہے وہ اتر پردیش ہو یا مدھی پردیش ہو یا راجستان ہو کئی راجیوں میں اب ایک ایک پبلک اوپینین اس کی خلاف بننے لگا ہے اور لوگ خود سامنے آنے لگے ہیں کہ اب تو اپنے گھر کے آس پاس اپنے محلے میں اپنی بستی میں اپنے گاؤں میں کوئی دکانے نہیں چاہیے تو لوگ اب سامنے آ رہے ہیں خود اس کے دوش پردیش پردیش نام کو دیکھتے ہوئے تو یہ اچھی پہل ہے اور اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے سماج خود آگے آئے سرکار کرے نہ کرے لیکن سماج کو خود آگے آ کر اس کام میں اپنا یوگدان کرنا چاہیے سر سماج تو آگے آ رہا ہے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک مہینے کی اگر بات کریں ہم الگ الگ جگہوں سے تصویریں دیکھ رہے ہیں مہلائیں اکھٹی ہو رہی ہیں دکانوں میں توڑ پھوڑ کر رہی ہیں شراب کی جو دکانیں ہیں ان کو بند کر آ رہی ہیں یہ سماج کی جاگ رکتا ہے یہی وہی تصویریں ہیں کیا دیکھیں ایکجیکٹلی جنپرتی نیدھیوں سے بات کرے گا ان سے ملے گا کہ آپ اس دکان کو یہاں سے ہٹائیے بند کرائیے لیکن جب اس کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد پھر وہ ایکشن میں آتا ہے تو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے لائن آرڈر کی جو پرابلم ہو رہی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن اب اس کو سمجھا جانا چاہیے سرکار شاسن اور پرشاسن کے اس طرح پر کہ لوگ اگر اس حد تک جا کر ویروت کر رہے ہیں محلائیں اگر اس حد تک آگے جا کر اس کا ویروت کر رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں تو ان کی بات کو سنا بھی جانا چاہیے اور ان کی بات پر کریان وین بھی ہونا چاہیے پوان جی ایسے میں سماعت سیویوں کی اگر بات کریں سماعت سیوی سنستاؤں کی اگر بات کریں وہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف جو شراب بندی چاہتے ہیں شراب سے پریشان ہیں ایسے میں آپ ایک سماعت سیوی سنستاؤں سے جڑے ہوئے ہیں سماعت سیوی کس طریقے سے ایسے لوگوں کے ساتھ آگے آ رہے ہیں اور شراب کو لے کر سماعت کا خاص کر مہلاؤں کا کیا روک ہے اس وقت جہاں تک سماعت سیوی کی عادت جی بات کریں تو سماعت سیوی ہر فیلڈ میں آگے آ رہے ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے جیسے میں اپنے کوشس گروپ کی بات کروں کوشس بیل فیر ہماری سوسائٹی ہے اس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بگت دو سال پہلے پنسین لگر کی گھٹنا کم ہے پنسین لگر یعنی بھوپال جی پنسین لگر یعنی بھوپال کی میں بات کر رہا ہوں کہ بیچوں بیچ تیرہ سال سے کلاری ہوا کرتی تھی جہاں سے مہلائیں بچے نکلتے تھے وہاں پر تو کئی ساری ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی تھی جو نہیں ہونا چاہیے ماتا ورنک ساتھ تو سب سے زیادہ اگر پرطاریت ہوتی ہیں تو ماتا ورنک ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو سب سے پہلے جاگرک کرنے کا پریاس ہم لوگوں نے کیا وہاں پر اور سنسطھائیں بھی پریاس مہلاؤں کے لئے کر رہی ہیں کیونکہ اگر ہنسہ ہو رہی ہے دارو پینے کے بعد یا نسہ لینے کے بعد تو سب سے زیادہ ہوتی ہے مہلاؤں کے ساتھ تو ہم لوگوں نے ایسا پریاس کیا اور دو سال ہم اس پریاس میں لگے رہے ہیں میں بھائی صاحب کے بات سے بلکل سہمت ہوں کہ مہلاؤں کو اور لوگوں کو جاگرک ہونا پڑے گا اور یہ جاگرکتہ آپ آج دکھ رہی ہے جاگرکتہ کیا ہے جاگرک کیسے کر رہے ہیں سماس سے بھی سنسطھائیں جو ہیں وہ جاگرک کیسے کر رہی ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں جیسے مہلاؤں ہیں مہلاؤں سے ہم جا کے بات کرتے ہیں کس طریقہ طریقہ کی دکتیں آپ کو وہاں پہ آ رہی ہیں کیا کیا پریسانیاں آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہیں سب سے پہلے ہم نے جیسے پنسیل نگر کا ہم نے ایک جامپل آپ کو دیا ہے کہ پنسیل نگر میں جا ہم نے مہلاؤں سے بات کری تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر یہ دکتیں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے وہاں کے پروسوں کو سمجھانا چالو کیا ہے لیکن اگر بیوستہ وہیں پہ ان کے گھر کے بھگل میں بیوستہ ہوتی ہے تو ان کو اس لچ سے چھڑانے میں پریسانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے وہ چیز تھی جس کے بیرے سے ان کا گھر پریوار بگڑ رہا تھا تو ہم نے ایک مہیم کیا روپ لیا اس کو اور مہلاؤں کو ہم نے سب سے پہلے اکٹھا کیا ان کو بتایا کہ اگر آپ آگے آکے اس کا بیروت کریں گی اس کو یہاں سے ہٹوائیں گی تو یہاں کا محول صدرے گا آپ کا پریوار صدرے گا آپ کے بچے صدریں گے جو پیسہ وہ اگر بیس روپے پچیس روپے یا پچاس روپے کی جو کچھی داروں کی یا انگلیس جو بھی ہوتی ہیں وہ آتے ہیں اگر وہ سیب ان کے پریواروں کو سمجھایا ہم نے کہ وہ سیب کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ لاشٹ منت میں جا کر آپ پندرہ سو سے دو ہزار روپے آپ بچاتے ہیں اور اس سے آپ اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے اپنے پریوار کی بہتری کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں تو اس کا بہت اچھا پروہ پڑا وہاں کے لوگ ہم لوگ ساتھ اکٹھا ہوئے ملے وہاں سے جو وہاں پہ چیزیں چل رہی تھیں وہ وہاں پہ بند ہوئیں اور آج خسمہ محول وہاں پر ہے وہاں پر ہے لیکن گریش آدی تیجی آپ کا جو سوال ہے آپ جاگروک کیسے کریں آپ نے جو بولا دیکھیں محلاؤں کو جو اس سے سب سے زیادہ پیڑی تھے ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ شراب کے دوسر پرینام کیا ہیں وہ تو اس کو پیڑی تھے وہ پیڑی تھے وہ بھوگ رہی ہیں اور لیکن ان میں قسمسہ ہٹ ہے تو یہ جو کوشش جیسے سنگٹن ہے یا سماج کے اور بھی دوسرے لوگ ہیں وہ جاگروک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے کون آئے آگے ہم آئیں گے آپ ہمارے ساتھ آئیے اتنا بھروسہ اگر ان کو ہو کہ ہمارا کوئی نترتو کرے گا اس پہ آدمی ڈرتا ہے ڈرتا اس لئے کہ میں اگر آگے آیا میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو کون ہوگا تو ایک اگوائی کرنے والا اگر کوئی سنگٹن ملتا ہے یا کوئی وقتی ملتا ہے تو کھڑے ہونے کے لئے تو پھر پچاس سو پانچ سو لوگ آ جائیں گے کیونکہ وہ پیڑی تھے ایک پہل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس سے پیڑی تھے تو چلیے ہم آپ کی آواز اٹھاتے ہیں تو سماج میں ایسے لوگوں کو بھی آگے آنا پڑے گا پیڑی تو بہت سارے ہیں پیڑیتوں کی سنگٹن ہے بہت زیادہ ہے لیکن ان کی آواز کو آواز دینے والا جو پلیٹ فارم ہے جو منچ ہے جو لوگ ہیں وہ جب آگے آئیں گے تو نشیط روپ سے ایک دباؤ بنے گا جیسا کہ اب انہوں نے بتایا کہ کوشش انسان نے جو کام کیا اگر وہ چلتا رہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانچ سال دس سال پچیس سال ایسے ہی چلتا رہتا لیکن جب آپ نے آگے آئے آپ نے دباؤ بنایا دباؤ بنانے کے بعد لوگوں کو یہ اکٹھا کر کے ایک سمو کی آواز میں تبدیل کر دیا تو سمو کی آواز جب بن جاتی ہے نرمدہ سیوہ یاترہ اتنی بڑی چل رہی ہے اس کا ایک موٹیو بھی نشہ مکتی رکھا گیا ہے جہاں جہاں وہ یاترہ جا رہے ہیں جہاں جہاں جنزمباد ہو رہا ہے وہاں وہاں مکھے منتری اور تمام جن پرتنیدی نشے کو دور کرنے کا ایک سندیش دے رہے ہیں ایسے میں سرکار یہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ دیرے دیرے نشہ نشے سے لوگوں کو دور کرے گی جہاں ویروت ہو کا وہاں شراب کے دکانیں ہٹا دی جائیں گی لیکن کیا سرکار کا کام صرف یہیں تک سہمت رہ جاتا ہے کہ شراب دکانیں ہٹا دینا اس کے دشپر ناموں کو جنجاگرکتا تک لے جانا وہ ضروری نہیں ہے اور کیا جنجاگرکتا ابھی تو چکی نرمدہ سیوہ یاترہ کے تحت ہو رہی ہے پورے پردیش کی اگر بات کریں وہاں پر کیسے ہونا چاہیے دیکھیں آپ یہ بہت اچھی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایک مومنٹم تو شروع کرنا پڑے گا اور اس کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی چوترفہ تیاری کیا جانا بہت ضروری ہے اور اس کا جو پہلا پائیدان اس کی ہو سکتی ہے پہلی پائیدان ہو سکتی ہے ہمارے سکولز ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیٹویشنز وہاں پر اگر ہم اس طرح کے سے بچوں کو لے کر ان کی مانسکتہ میں دباہ دیکھیں بچہ سب سے ایسا کیندر بندو ہوتا ہے پریوار کا جس کی بات بھی سارے لوگ مانتے ہیں تو جگر ہم ایڈوکیشن سسٹم کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم پنچائیتی راج سسٹم کو جوڑیں گے سماج کلیان سسٹم کو جوڑیں گے تو مہلا اور بالوکاس کے جو جیسے آنگنوالی کاری کرتا آشا کاری کرتا دیکھیں آج کے سمائے میں کاری کرتاوں کا نیٹورک سرکار کا بہت بڑا ہے لیکن اگر سمہو کے روپ میں جس کو کنورجنس بولتے ہیں کہ آپ سب کو ملا کر ایک ساتھ اگر چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یہ جاگرکتہ سپریڈ ہوگی کسی ایک مہم سے اگر آپ کہیں کہ نرمدہ سیوہ یاترہ کے جریعے اس سے جاگرکتہ آ جائے گی تو وہ ایک دم سے پوسیبل نہیں ہوگا لیکن ہاں اس سے ایک میسیج جرور جائے گا کہ آپ سرکار نے بھی چونکی پہل کیے اور جب سرکار یعنی خود مکھے منتری اگر یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا ہو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں تو ایک سمبل ملتا ہے ایک حوصلہ ملتا ہے وہی حوصلہ جو بات کریں گے کوشش شنطہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو جب مہلاؤں کو لگتا ہے گاؤں والوں کو لگتا ہے پیڑیت پکش کو لگتا ہے کہ نہیں سرکار اس محاکام میں ہمارے ساتھ ہے تب وہ آگے آنے کی بلکل گریج جی میں رکنا چاہوں گا ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا لیکن بریک کے بعد لوٹیں گے بات ہوگی ان پیڈیتوں کی بھی بات ہوگی ان پریاسوں کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس کی بھی لیکن جل لوٹتے ہیں آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ پیٹر کا فیوریٹ پاسٹائیم سونا بہرام کو کہرن کھیلنے سے پرچت کہا ایلینا کو سنگیت سے پیار یہ سکھے پاڑی تو لگتا ہے اس بار ورڈ کپ کھیلی لیں گے اور اسلامیاں پتنگ کاٹنے میں ماہر ارے کچھ کر لو بھارت سرکار کی سیکھو اور کماؤ یوجنہ کے انترگر اب الب سنکھیک بھارتیوں کو مل رہے ہیں ریٹیل ہاؤسپیٹالیٹی آئی ٹی اور بی پیو ایمبرویڈری زردوزی جیم جویلیری اور آٹوموبائل اتیادی پرپرسکشن اور روزگار کے بہتر ایوم سنشت اوسر مدد ہماری منزل آپ فلم اچھ سب میں دیکھئے آپ کے باغ میں جو بھی آ جائے آپ کا ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے میں ماہ بننے والے ہوں اس اندھیرے گھر کو اس نے اجالوں سے بھر دیا ہے میرے ایکسیڈنٹ کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنے سارے سپنے پورے کرنا ہے میرا نام کرے گا روشن جگ میں میرا راج دلارہ صرف ایڈی نیشنل پر دیش کا اپنا چینل جانکاری جو کسانوں کے لیے ہو لابکاری سمسیاؤں پر پڑے گا سمدھان بھاری کرشی کی ہر بات کا خیال کب کیسے کی جائے پہتر دیکھ بھار جانیے وششگیوں کے ساتھ دیکھئے کھیت کھلیہان سوموار سے شکروار صبح سات بجے دھیڑی کسان پر سنڈے بلوک بسٹر میں دیکھئے تم لوگوں کے ساتھ ایک نیا گینک شروع کرتی میں نہ تو کاندھی کو مانتا ہوں نہ گاڈ سے میں غریب ہٹانے کو مانتا ہوں نام کے ہائی ڈن کے بچتے ہائی ڈن کے بچتے اردل ابنا دیتے ہائیں خوریا ہستے ہستے اب سر تو آتے جاتے رہے لیکن دیپارٹمنٹ ہمیں شہسنیتا کو پڑکرا رکھنا ہماری سمیتھانے سرپ ڈیڈی نیشنل پر ڈیش کا اپنا چینل کہاں چلے گی شیط لہر کہاں پڑے گی پیس کدھر گر جنگے بادل کہاں کھلے گی دھو کس علاقے پر ہے تیفان کا سایا اور کیسے کریں کھیتی موسم کے بدلتے مزاج میں دیکھئے موسم خبر روزانہ صبح ساڑھے آٹھ بجے اور ساڑھے تس بجے دوردشن کسان پر شراب کی بات ہو رہی ہے نشے کی نشے سے پورا سماج پریشان ہے شراب بندی کی مانگ لگتار ہو رہی ہے ایسے میں اس مانگ کو کتنا بل ملتا ہے اور شراب بندی کتنی ضروری ہے مدبردیش میں سماج کے لیے خاص طور پر اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں دو خاص ممان ہمارے ساتھ ہیں پاون جی آپ سے ہی بریک کے بعد میں آپ پاس آنا چاہوں گا گریز جی جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ سماج سے ہی سنستھایا سماج سے ملتا ہے بل ملتا ہے سماج کو ایک بڑا محیم آپ لوگوں نے چلائی تھی شراب بندی چلائی ہے آپ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں کام لیکن ایک جگہ آپ سفل ہو گئے ہیں ایسے میں میں ویکتی کا طور پر جو آپ لوگوں کو سمسیائیں آئیں سماج کے لوگوں کو جاگرک کرنے کی میلاؤں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ویکتی اگر پریوار میں کوئی پروش شراب پی رہا ہے تو وہ گھر میں پھر آکے میلاؤں کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے یا سرے ہی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو میلاؤں بھی ڈر جاتی ہیں ایسے ہم جاتی ہیں اور آگے ویروت کرنے کیلئے بستی ہیں ایسے میں ان میلاؤں کو سمبل دینا اور ان کو جاگرک کرنا وہ کتنی بڑی چنوٹی ہوتی ہے جی عادتی جی یہ بہت صحیح کوئشن آپ نے کیا کیونکہ ہماری مہم کا یہ ایک پارٹ تھا کیونکہ جس میں ہمیں کئی ساری چیزیں فیس کرنا پڑی ہیں جب میلاؤں سے ہم نے بات کری تو میلائیں ایک تو سامنے نہیں آنا چاہتی تھیں دوسری چیز کی ان کے گھر میں خود جو پروش ہیں وہ سراب پیتے تھے اور جب ہم ان کے پاس جب ہم پہنچتے تھے یہ بات کرتے تھے یہ سب کرنا ہے تو اس سمیے ان کے جو پروش رہتے تھے وہ ان کو بولتے تھے کہ کل سے یہ آنا پائیں یا ان سے کیوں آپ تم لوگ مل رہے ہو اور ابھدرتہ ٹائپ کا ہم لوگوں سے بہوار کیا جاتا تھا لیکن پھر ہم نے جہاں پہ میلاؤں کی بات تھی پھر ہم نے جو ہماری میلہ ساتھی تھی ان کو دیرے دیرے ہم نے ان کے پاس بھینا چالو کیا الگ پوائنٹ ہم نے تیار کیے جہاں پر ان سے ہم لوگ ملتے تھے بات کرتے تھے کئی بار ہم لوگ چنار پارک میں ہم لوگ میٹنگ کرتے تھے سام کو اور دوسرے دوسرے بہانے سے کہ کر کے وہ میلائیں وہاں پر آتی تھی کبھی پندرہ میلہ کبھی بیس میلہ ایسے کر کے ہم لوگوں نے یہ بڑی مہم ہم لوگوں نے کی جب جس کے خلاف ہم مہم چلا رہے تھے جب اس کو پتہ پڑا تو اس نے بھی ہم لوگوں کئی بار دھمکانے کی کوشش کری ہمارے ساتھیوں کے ساتھ دھمکانے کی کوشش کری تو ہم لوگ لیکن یہ مان چکے تھے کہ ہم کو یہاں سے اس چیز کو ہٹا نہیں ہے کیونکہ جو وہاں پہ چیزیں تھیں آپ وہاں پہ جب آپ دن میں بھی جاتے تھے تو ایک الگ ٹائپ کا ماہول تھا لوگ اپنے مکان وہاں پہ بیشنے کو تیار تھے کیونکہ اس تیرہ سال سے وہ اس چیز کو دنس کو جھیل رہے تھے تو دیرے 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 ہماری مہم سفہ لئی دیرے دیرے وہاں پہ میلاؤں کو جاگ رک کیا گریز جی یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ شراب کی وجہ سے اپراد لگتار بڑھتے ہیں مدی پردیش میں اپراد کے گراف کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی کافی اوپر ہے گجرات کی اگر بات کریں تو وہاں شراب بندی بہت پہلے ہو چکی تھی شراب حالانکہ جو بیہار میں اب اپراد کے گراف کو دیکھتے ہوئے یا یوں کہیں کہ شراب بندی بیہار میں بھی کر دی گئی ہے مدی پردیش میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس طرح کے محیم جب چھڑ چکی ہے میلائیں جاگ رکھ ہو رہی ہیں لوگ جاگ رکھ ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو اپراد کے گراف میں مدی پردیش آگے بڑھ رہا تھا وہ گراف کہیں نہ کہیں اب کم ہوگا بلکل دیکھیں شراب ایک بہت بڑا کارن ہے اپراد ہونے کا اور اس میں ہم جو باقی جو دوسرے اپراد ہیں چاہے وہ آپ لوٹ کہلیں یا ہتیا کہلیں یا اس طرح کے جو سنگین اپراد ہیں ان اپرادوں کو اگر الگ بھی رکھ دیں تو میں اس سے بڑا اپراد مانتا ہوں جو گھرے لو ہنسہ کا ہے بلکل اس کے کارن جو گھرے لو ہنسہ ہو رہی ہے وہ گھرے لو ہنسہ سب سے بڑا ایشو ہے اور اس کا ایک درباگی پون پہلو یہ ہے کہ گھرے لو ہنسہ کی شکار زیادہ تر محلائیں گھر سے باہر اس کا ذکر نہیں کرتے نہیں کر پاتے اور وہ اندر ہی اندر گھٹ کے رہ جاتی ہیں اندر ہی اندر وہ اپنا کھون کے آنسو پیتی رہتی ہیں اور ان کے ساتھ روج مار پیٹ ہوتی ہے ان پر روج اتیاچار ہوتے ہیں ان کے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کھانے کو نہیں ہوتا پریوار میں کھانے کو نہیں ہوتا لیکن اس پیسے سے شراب پی جاتی ہے تو یہ جو سب سے اس کا سب سے جائجا دنش جو جھلنا پڑتا ہے وہ محلاؤں کو جھلنا پڑتا ہے تو نشیت ہی اگر یہ چیزیں بند ہوگی تو سب سے جو بڑی رہات ملے گی وہ محلاؤں اور بچوں کو ملے گی اور ایک بار جب محلاؤں اور بچوں کو رہات ملے گی تب آپ دیکھیں کہ اس کے ساماجک پرنام کیا ہوں گے آج جس دباؤں میں جس آتنک میں اور جس اتپیڑن میں وہ جی رہے ہیں وہ بند ہو جانے کے بعد ایک سوابھاوک وکاس کی پرکریہ شروع ہوگی اور جب پریوار میں سوابھاوک وکاس کی پرکریہ شروع ہوگی تو پریوار کا بودھک اور ساماجک وکاس اور آردھک وکاس اچھی طریقے ہو سکے گا بچہ پڑھ سکے گا مال لیجے کہ گھر میں روز مار پیٹ ہو رہی ہے روز چلا چوٹ ہو رہی ہے تو اگر پڑھنے والے بچے بھی ہیں تو وہ کیا پڑھیں گے دیرے 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 ان کی پرورتی ان کی مانسکتہ بھی بدلتی چلی جائے گی تو اس کے بہت سارے دشائیں ہیں بہت سے آیام ہیں یہ کیول اس کو شراب اور شراب پینے والے اور شراب کی آئے ان تک ہی سیمیت نہیں رکھا جانا چاہیے اس کا جو ساماجک پکش ہے وہ سب سے زیادہ محمد پون ہے اور اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا جو ابھی پاون جی نے بتایا جو محلاؤں کی اپن بات کر رہے ہیں لیکن جب تک جو پلیٹ فارم ہم ان کو نہیں دیں گے ان کو حوصلہ نہیں دیں گے جیسے آپ حوصلہ دیں گے وہ پلیٹ تو ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں دیش کے اندر تین تلاق والے مدے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار شروعات ہوئی شروعات ہونے کے بعد محلائیں آگے آگے بتا رہے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ اتیچار ہو رہا ہے اور جب آپ ان کی کہانیاں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا اتیچار کہ اتنے سالوں سے سین کر رہی ہیں تو جب ایسی کہانیاں سامنے آئیں گی اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ جب اس طرح ایک ایک سامنے آئے تب سرکار جنپرتی نے دی اور پرشاہ سن ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سامنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے سیت اور اپنے سوارت اور اپنے انکم کو دیکھتے ہوئے ان کا ویرود نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں سب سے زیادہ پریشانی کوشش یا اس کے جیسے سنگٹھنوں کا آگی ہوگی سماس سے بھی سنگٹھنوں پر ایک بار کہا جاتا ہے ہر ویکتی یہ دیکھتا ہے کہ ان کا کوئی سوارت ہوگا لیکن چونکہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سماس سے بھی سنگٹھن کا ویکتی سوارت اس میں ہوتا ہے پاون جی یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اتنی بڑی مہم آپ نے چلائی تھی سرکار پرشاسن تک آپ لوگ گئے ہوں گے پہنچے ہیں اور وہاں پر کس طرح کے سہوگ آپ لوگوں کو ملا تھا چونکہ آپ اگر شراب کی دکھان اٹھائنے ہوگی سواوکسی بات ہے آپ کلیکٹر تک بھی جائیں گے اس کے بعد اوپر منتریوں تک بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو سہیوگ کیسا ملا جی آدیت جی سہیوگ تو ہم کو کچھ نہیں ملا ہم نے جن پرتینیدی سے لے کے اور پرشاسنی کا دکاری تک ہم پہنچے لیکن ہم کو نراسہ ہی ہاتھ لگی اور جب نراسہ ہم کو ہاتھ لگی تو ہم نے پھر جن جاغرتہ بیان کو اپنا ہتھیار بنایا ہے کیونکہ سماج کو اگر سوست رکھنا ہے تو ہم کو سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کے ہی چلنا پڑے گا تو وہاں کے سب سے جب ہم لوگوں کو نراسہ ہاتھ لگی تو ہم نے وہاں کے لوگوں کو ہتھیار بنایا وہاں کے مہلاؤں وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا ان کو بتایا کہ جب تک ہم لوگ نہیں ہوں گے کیونکہ سمو میں سب سے بڑی سکتی ہے جیسے سر نے بولا تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے سمو بنایا جس میں کی بڑھ چڑھ کر مہلاؤں کی بھاگداری اس میں رہی تب جا کے ہم اس مقام تک پہنچے اور آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتانا چاہوں گا کلیکٹر سے آپ ملے کلیکٹر نے آپ کو کیا بولا کلیکٹر سے ہم جب ملے تو کلیکٹر تو بولے کہ اس کو پاس ہم ہی کرتے ہیں اور میں اپریل کے پہلے یہ نیلامی دوبارہ ہوگی تب ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے پر آپ آپ اپتی درچ کر رہے ہیں جی پہلے آپ اپتی درچ کروائیے آپ اپتی درچ جبکہ پہلے بھی اپتی درچ ہو چکی تھی گریز جی کیا یہ پرشاستنک عملے کی مجبوری ہوتی ہے چونکہ فائننشیل ہیئر چینج ہوتا ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ مارچ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے اور نئے شراب کی دکانوں کو ٹھیکا دیا جاتا ہے ایلاؤٹمنٹ کیا جاتا ہے اور ابھی زیادہ ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ نشید روپ سے چونکہ آج تک ابھی تک کی اگر اس تھی تیم دیکھیں تو وہ سرکار کا ایک بھی بھاگ ہے سرکار نے ایک پرکریہ کے تحت ان شراب دکانوں کو نیلام کیا ہے اس میں بھی ایک کسی نے کسی کانون قائدے کا پالن ہوا ہے تو نشید روپ سے یہ فر معاملہ اگر اس بیچ میں اس طرح کے کاروائی کرتے ہیں تو معاملہ لیٹیگیشن میں جاتا ہے وہ کانونی دعو پیج میں فستا ہے اور کانونی دعو پیج میں فستنا کوئی چاہتا نہیں تو یہ بات بالکل ضرور ہے کہ اگر کسی نے شراب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تو شراب کا ٹھیکہ لینے کے لیے اس نے آویدن بھی کیا ہوگا وہ پرکریہ سے بھی گجرا ہوگا اور اس کے بعد سرکار نے کسی قائدے قانون کے تحتی اس کو الارٹمنٹ کیا ہوگا اب وہ کیا جانا چاہیے تھا یا نہیں کیا جانا چاہیے تھا یہ ایک الگ ایشو ہے لیکن اب ایک وار الارٹ ہو گئی تو اس کے پاس اس نیم کے تحت وہ الارٹمنٹ ہے اور وہاں پر اس طرح کی کانونفلیٹ کی استیتی وہ لیگل ہی کام کر رہا ہے تو جہاں تک آپ نے کہا تو یہ ایک باؤنڈیشن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئے آپ کو ریوینیو بھی آ رہا ہے تو سرکار کا جو سمبندیت بھی بھاگ اس کو دیکھتا ہے اس کا کہنا ہے کہ میرا کام تو اس سے ریوینیو آرن کرنا ہے تو میں تو اس سے ریوینیو آرن کر رہا ہوں تو ویسی استیتی میں وہاں پر ایک کانفلکٹ جرور پیدا ہوتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ سرکار کو ہی تکرنا پڑے گا کہ کیا وہ سماج کو خراب کرنے کی قیمت پر شراب کو جاری رکھنا چاہتی ہے سماج کو بھرشٹ کرنے کی قیمت پر جاری رکھنا چاہتی ہے مئلاؤں پر ہونے والے اتیچار اور پریوار اور بچوں کی پرتاڑنا کی قیمت پر شراب کو جاری رکھنا چاہتی ہے یہ جب تک ہم تائے نہیں کریں گے ایک دیکھیں سوشل کاؤز سوشل اوبلیگیشن سرکار کا سب سے پہلے ہے ریوینیو بعد میں آتا ہے آپ ریوینیو کے بھی اگر بات کرنا چاہیں تو ریوینیو کتنا میں وہی ریوینیو کی میں آپ سے بات کروں میں ابھی حالی کے دنوں میں نرمدہ سیوہ یاترہ میں مکہ منتری کو سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب شراب بندی کی بات لے کر آتا ہوں تو عدیقاری مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب ریوینیو پر اثر پڑ جائے گا جو ایک بڑا پیسہ ہمیں اس سے ملتا ہے اس پر ادکت ہوگی ایسے میں جب ایک بڑا اچھا بیان انہوں نے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو شراب جو نشاہ ہمارے دیش کے یواؤں کو ختم کر دے ایسے ریوینیو کی ہمیں بلکل ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مدی پردیش کی بہت بڑی ریوینیو جو ہے وہ شراب سے ملتی ہے کیا کتنا ریوینیو شراب سے ملتا ہوگا مدی پردیش کو اور کیا اتنا ریوینیو ہے کہ اگر بند کر دیا جائے تو اس پر مدی پردیش پر کوئی اثر پڑے گا نہیں عادت میں نہیں مانتا کہ کوئی بہت زیادہ دیکھ آپ کی اچھا شکتی ہونی چاہیے بیہار میں بھی یہی بات آئی تھی اور نیتیش کمار نے کہا کہ آپ کو مجھے اس ریوینیو سے کوئی لینا دینا نہیں میرا سنکلپ ہے کہ میں اس کو بند کر ہوں جیسے مدی پردیش میں بھی مکہ منتری نے جو آپ نے بات کہی کہ وہ اس طریقے کی چیز کتنا ریوینیو آپ نے جب پوچھا میری جہاں تک جانکاری ہے جو افیشل فگرز ہیں شاید سالبر پرانے ہو سکتے ہیں لیکن چھے ساڑھے چھے سات ہزار کروڑ سے زیادہ کیا ریوینیو تو جب اگر اتنا ریوینیو ہے وہ ریوینیو مدی پردیش کے ڈیڑھ لاکھ کروڑ سے ادھیک کے بجٹ میں یہ ریوینیو کوئی بہت زیادہ مائنے نہیں رکھتا اور پھر ہم یہ کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر یہ تو شراب کا معاملہ ہے اگر مان لیجئے کہ کوئی جہر بیچ کر سرکار کو دس ہزار کروڑ روپے ملتے ہیں تو کیا سرکار جہر بیچے گی تو یہ تو ہم کو تیع کرنا ہوگا کہ ہم سماج میں کونسی چیچ کو وستاریت کرنا چاہتے ہیں اسے آپ چھوڑ دیجئے شراب کو آپ دوسرے نشے کی بات کریے آپ اگر مان لیجئے کہ ڈرکس بیچنا شروع کر دے سرکار اور ڈرکس کے لائسنس دینا شروع کر دے اس کے ٹھیکے بنا دے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پچاس ہزار کروڑ کا ریوینیو آ جائے تو کیا ہم سماج کو اس دیشاں میں لے جانا چاہتے ہیں ہم کو یہ تیع کرنا پڑے گا اور خاص طور سے پولٹیکل لیڈرشپ کو اور اچھا سنکیت ہے مدیپدیش میں کہ پولٹیکل لیڈرشپ اس دیشاں میں سوچ رہی ہے سوچنا ہے آپ بھی میری بات سے سہمت ہوں گے کہ اگر پولٹیکل لیڈرشپ نہ ہو حالی میں پنجاب میں ہم نے دیکھا ایک سرکار کو جو نشے کو لے کر ہی سرکار بدل گئی ہے حالی میں ہم نے ان پرنام دیکھا وقت ایک چھوٹے سے ایک اور بریک کا ہو رہا ہے جل لٹتا ہے چرچہ جاری ہمارے خاص کا رکھرم سان فرسیسکو شاہ سر please give me your email address sir so I can send your email ticket today کول کتر باز ککن چھڑ بے there بابوں آپ کو بچائیے بابوں پھلو پوڑکا ڈالے گا بابوں بتات پوڑکیں آئیم میرا امی ایک خونی جا چھی تمہاں کچھے دیکھیں دور درشن پر ہر شکربار شام ساڑے چار بجے کلا سنسکرتیں ساہتیا اور رنگ منچ کا عدبت سنگم جانکاریوں اور منورنجن سے بھرپور آپ کا اپنا کارکرم گوڈ ایوننگ انڈیا سرف ڈی ڈی نیشنل پر منڈیوں کا ہار کموڈیٹی کی چار کس کے گیرے بھاو کس نے دکھائے تاؤ سب کچھ جانکاروں کے ساتھ سرف منڈی خبر میں سون بار سے شنی بار صبح آٹھ بجے اور دس بجے دوردشن کسان پر فرائیڈے ہاؤس فلم میں دیکھئے میں مرا نہیں کوئی وجہ ہے جس کلے میں ابھی زندہ ہوں میں وہ اور اگر آمرا تھوڑ نہیں جو کانون کے دائرے میں رہ کر نائنصاف ہی برداشت کرے گا میں وہ میسٹر ایکس ہوں جو کانون توڑ کر انصاف کرے گا برے کے بعد سواگت ہے آپ کا چرچہ میں ہمارے خاص کارکرم میں بات ہو رہی ہے شراب کی شراب سے کیسے سرکار اب شراب کو lے کر کیا سوچ رہی ہے سماج شراب کو lے کر جیوہوں کے لیے کتنی غاتک ہے سماج کے لیے کتنی غاتک ہے سماج کے لیے اگر یواؤں کی بات کریں آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے نابالک بچے وہ شراب کی لطمے پڑھتے جا رہے ہیں یواؤں شراب کی لطمے پڑھ رہے ہیں اور ایک گریجی آپ بھی شاید میری اس بات سے سہمت ہوں گے کہ اگر گھر میں گھر کا بزرگ گھر کا بڑا اگر شراب پی رہا ہے تو چھوٹے بچے کو بھی لگتا رہے ہیں ہمارے پتا جی ہمارے گھر میں جو بھی ویکتی ہے وہ اس لطمے جا رہا ہے تو ہم بھی تھوڑا کر لیتے ہیں ایسے میں یواؤں کو بچانے میں خاص کر سماس سے بھی سنسطہوں کیا بھمیکہ ہوگی جی جب پھر سے میں اسی پنسیلن نگر والی گھٹنا پیانا چاہتا ہوں جب اس مویمی میں ہم لگے تو جب ہم نے دیکھا میلاؤں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس ور جا رہے تھے اور آپ کہنا ہے بلکل صحیح ہے کہ جب پریوار میں جب اس کے فادر یا اس کے دادا جب یہ سب سراب پیتے ہیں تو ان کی بھی جگیا سا بڑھتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ مطلب ان کو کیا ہے کہ یہ پیتے ہیں ڈیلی تو وہ لوگ بھی پینا چالو کرتے ہیں اس چیز کے لیے تو ایسے کئی سارے بچے ہمارے ٹچ میں آیا جو کی آٹھ سال دس سال یا بارہ سال کے جو بچے تھے جنہوں نے پینا چالو کر دیا تھا تو ان کو دیکھ کے پھر ہم نے ایک سٹرٹیجی بنائی کہ ان کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں تو مہیدان والا پارٹ علا کر کے ہماری کچھ ٹیم ان کے لیے لگ گئی اور سب سے پہلے ہم نے ان کے مائنڈ کو پڑھنا چاہا کہ ان کے دماغ میں چلتا کیا ہے اس کے لیے ہم نے کئی سارے کائکرم اس میں رکھے اس میں سے ایک پینٹنگ کامپٹیسن بھی ہم نے اس میں رکھا اور اس میں کوئی ہم نے تھیم نہیں دی ان کو ان کو صرف ہم نے کہا کہ آپ کے من میں جو چل رہا ہے اس کو آپ بس اس پر اکیر دیجئے پینٹنگ کامپٹیسن تو انہوں نے اپنے جو ان کے دماغ میں تھوٹس تھے ان کو انہوں نے رکھا پھر ہم نے ہمارے تیم کے جو اور کچھ منوبے گیانک ہمارے ساتھ میں تھے تو ان کو جب انہوں نے دکھایا انہوں نے اس چیز کو پڑھا اور کس دسام میں ہم کو کام کرنا چاہیے ان کی بہتری کے لیے ان کو الکوہلک سے دور لے جانے کے لیے تو انہوں نے جب ہم کو گائیڈنس دیا تو ہم نے ان کو اس روپ میں جب کیا تو وہ آج ان میں سے کئی سارے بچے آج الکوہل چھوڑ چکے ہیں اور آج وہ اسکول کی اور جا چکے ہیں اور جو انہوں نے اپنی جگیاسہ کو کاغج کے اوپر اکی رہا تھا ہم اس اور ان کو لے جانے کا پریاس ابھی بھی کر رہا ہیں بلکہ اسکولی بچے بھی اس میں انوالف تھے جی جی بلکل اسکولی بچے میں بتا رہا ہوں آپ کو آٹھ سال دس سال بارہ سال کے جو بچے تھے کیونکہ جو آس پاس کا جو محول تھا ایسا ہو گیا تھا وہاں پر جو پریوار کا محول تھا اس کی وجہ سے وہ انوالف تھے لیکن گریج جی آپ ہم بھی دیکھ رہے ہیں مدی پردیش کی کیا بلکہ اس دیش کی ہم بات کریں یوہا پیڑی اس لطح میں کچھ زیادہ پڑتی جا رہی ہے صرف میں پرشوں کی بات نہیں کروں گا میں لڑکیوں کی بھی بات کروں گا مہیلاؤں کی بھی بات کروں گا اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں چاہے وہ بھوپال ہو جبلپور ہو بڑے جو انڈور ہو ایسے شہروں میں کہ کئی ایسی جگہوں پر ایک ٹھکانے ایسے بن گئے ہیں جہاں پر لڑکے ہو یا لڑکیاں وہ شراب یا کوئی اور نشا کرتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہیں سر یہ فیشن کیوں بنتا جا رہا ہے یہ فیشن کیوں ہو رہا ہے دیکھئے آپ اس کے دو تین کارانے جو ہم کو اس کا آرثک وشلیشن بھی کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس یا تو مجبوری ہے یا پھر آپ کے پاس پیسہ ہے وہ سمرد پریوار کی زیادہ بچے میں وہی کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس پیسے کو کھرچ کیسے کریں گے اور جب کھرچ کرنے کے ستانوں کی بات آتی ہے طریقے کی بات آتی ہے تب آپ کھانے پر دوسری چیزوں پر تو کھرچ کر لیا لیکن اب آپ کو نیا کچھ کرنا ہے تو اس نیا کرنے کے نام پر اور آپ کے سمو میں آپ کے فرنس سرکل میں ایک بھی آدمی اگر ایسا ہے تو وہ آدمی ایک وائرس کی طرح ہوتا ہے وہی دوست اگر پی رہا ہے اور وہ کہہ دے چلو آپ ایک مولے چلو آپ آدھا پیک لگا کے تو دیکھو کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں اور جب ایک بار شروعات ہوتی ہے تو پھر وہ شروعات ہوتی چلی جاتی ہے پھر وہ شروعات نہیں ہوتی پھر آدمی دیرے 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 اس کا آدھی ہو جاتا ہے تو یہ کل ملا کر آپ کی سنگت کیسی ہے تو ماتا پتا کی یہ ذمہ داری میں جبکہ یہ مانا جاتا ہے گریج جی کی سمرد پریوار میں ماتا پتا پڑے لے کے ہوتے ہیں سمزدار ہوتے ہیں مابا بھلی سمرد پریوار میں نہیں لے رہے ہو لیکن بچے اس کے سور جاتے دیرے کارن ہے اس کا دیکھئے کہ اگر سمرد پریوار ہے تو ہو سکتا ہے جیادہ تر معاملوں میں اس طرح کی جو کیسے ہیں انہوں میں جیادہ تر معاملوں میں یہ ہے کہ ماتا پتا دونوں ہی یا تو کسی ویفسائے میں ہیں یا تو کسی کامکاجی اس میں ہیں اور وہ بچوں کی طرف اور جب تک آپ بچوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا نہیں ہے تو بچہ اپنا خالی پن دور کرنے کے لیے اس کو جو راستہ ملے کا بچہ وہ راستہ اپناتا ہے وہ جاتا ہے پھر اپنے دوستوں کے پاس اگر اس کی مطرمنڈلی میں اگر اس کے فرنڈ سرکل میں اس طرح کی کوئی تتو ہے تو دیرے 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 پھر وہ اسی اور مڑ جاتا ہے اور ایک بار اگر وہ مڑا دیکھئے اس طرح کے سمرد پریواروں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر جب گھرے لو پارٹیاں یا اس طرح کے کی آئی جت ہوتی ہے تو اس میں بھی الگ سے اس طرح کے کا انتظام ہوتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماتا پتا بھی انوالو ہیں ان کے ساتھ جو ملنے والے ہیں وہ بھی انوالو ہیں تو دیرے سے وہ بھی کہتا ہے جیسے ابھی پہنجی بتا رہے تھے کہ پھر وہ ایک چسکہ اس کو بھی لگتا ہے ایک بار چکے تو دیکھیں تو جب آپ ایک بار شروعات کر دیتے ہو پھر یہ چیز ایسی ہے کہ پھر وہ چھوٹتی نہیں گریز جی لیکن ایک اور مدی پتک میں آپ کو لے جانا چاہوں گا ہم سماج میں ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں نئی پیڑی میں جو شادیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں لڑکا ہے لڑکی لڑکے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری پتنی کو پتا ہے کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں کسی دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن آنے والے سمیمے جو اب 20 سال 25 سال بعد جب اس کے پرنام ہوں گے وہ اور بھیانک ہوں گے کیا اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے بلکل ہم نے اس سے پہلے جو بات کہ دیکھیں کہ جب بچہ گھر میں ہے کشور ہے تب وہ وہاں سے اس کو جو عادت پڑتی ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو وہاں سے جب عادت پڑتی ہے تو وہ عادت ایسے تو چھوٹنی نہیں ہے اور چھوٹنی نہیں ہے تو چاہے وہ شادی کے پہلے ہو یا وہ شادی کے بعد ہو تو وہ اس کو continue کرتا ہے continue کرنے میں آپ نے بلکل یہ صحیح کہا کہ ایسے سمیمے یہ کوئی گھرگ کا وشہ نہیں ہے یہ چنتہ کا وشہ ہے اور اگر مان لیجے کہ پتھی پتنی دونوں اس میں involved ہیں تو اس کے جو سنتانے ہوں گی ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیمے پھر وہ بھی میرا اشارہ وہی تھا تو بچے پر اثر اس کا کیا پڑے گا جنوے سے پہلے اس کا اثر کیا پڑے گا اور جنوے کے بعد اس کا اثر کیا پڑے گا تو یہ ساری کمبیر سمجھے آئے ہیں لیکن کیا سرکار اس مددے کو 18 مہینے بچے لگ بگریجی چناؤں میں ایک ایسا مددہ ہے جو جن چیتنا کا مددہ بن رہا ہے کیا مانے اس چناؤں میں شراب بندی بھی ایک مددہ ہوگا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے عدیت کی مددہ پدیش خاص طور سے اگر ہم مددہ پدیش کی بات کریں تو آنے والے چناؤں میں شراب بندی ایک پرمک مددہ ہوگا اور یہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں سرکار جو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کے چل رہی ہے یہ سنکیت اسی اور جاتے ہیں کہ یہ کہا ابھی بھلے ہی جا رہا ہو کہ ہم اس کو چرنبدے طریقے سے کریں گے لوگوں سے کو جاگروک کریں گے لیکن یہ جرور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ چناؤں کا ایک پرمک مددہ ہو خاص طور سے مہلاؤں اور یواؤں کو آکرشت کرنے کے لیے اور خاص طور سے مہلاؤں کو اتپیڈن سے بچانے کے لیے اس کو کوئی بھی پارٹی تاروڑ پارٹی خاص طور سے اس کو لے کے آ سکتی ہے یہ چونکہ یہ ایک سوشل مددہ ہے اور مدی پدیش میں اگر آپ دیکھیں تو مدی پدیش میں جو چناؤں پر پچھلے لڑے جاتے رہے ہیں اس میں اسی طریقے کے سوشل کاؤس کو لے کر سب سے زیادہ باتیں ہوئی ہیں چاہے وہ لالڈی لکشمی والا مددہ ہو یا اور کوئی مددہ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہلہ اور پریوار اس کو کے اندر میں رکھ کر اس بار جو کیمپن ہوگا اس میں شراب بندی یا یوں کہیں کہ شروع ہو چکا ہے نرمدہ سیوہ یاترہ کی بات کریں ایسا کہا جاتا ہے کہ مدی پردیش کی قریب چار کروڑ جنتہ جو ہے وہ نرمدہ سے جڑی ہوئی ہے اور وہاں تک اگر پریوی نرمدہ سے ویاترہ 144 دن تک پہنچتی ہے تو ایسے میں آپ قریب چار کروڑ جنتہ سے تو آپ جڑ چکے ہیں تو یہ ہوا تو ابھی سے بننا شروع ہو چکی ہے ہاں بلکل اور اس کا بیس تیار ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کو کہا جرور یہ جا رہا ہے کہ چرن ورد طریقے چرن ورد طریقے سے یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کہ سرکار من بنا لیا ہو کہ ہم پورن شراب بندی کریں گے لیکن یہ جو سمائے لیا جا رہا ہے وہ سمائے اس لیے لیا جا رہا ہو کہ اس کے قارن جو ریوینیو لاؤس ہوگا اس ریوینیو لاؤس کی بھرپائی کون کون سے سیکٹر سے کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ شاید سرکار اس کا بھی آقلن کر رہی ہو وہ کی الٹیمیٹلی ٹھیک ہے چھے ہزار سات ہزار آٹھ ہزار کروڑ کا بھی ماملہ ہو لیکن اس کو تو اس کی بھرپائی کرنا بھی ضروری ہوگا اس کا وکلپ ڈھونڈنا بھی ضروری ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چرنبت طریقے سے کرنے کی بات ہو رہی ہے سمانہ انتر روپ سے سرکار اس دشا میں بھی سوچ رہی ہے سوچ رہی ہے پوان جی بہت دیڑھ منٹ کا وقت میرے پاس بچا ہے سماس سے بھی سنسطہ ہیں اب کس ہو کیونکہ آپ لوگ بھی سماس سے بھی سنسطہ سے جڑے ہوئے ہیں ایک سنسطہ چلاتے ہیں ایسے میں اب شراب بندی کو لے کر آپ جیسے لوگوں کو سماس سے بھی سنسطہوں کو اور خاص کر میں ان کے لیے بات کرنا چاہوں گا جو وقتیقت سوات کے لیے کام کرتے ہیں میں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اور کس طریقے سماس سے بھی سنسطہوں کو اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے آپ کیسے کام کرنا ہوگا یہ سماس سے بھی سنسطہوں کو اپنی چیزیں کیا سماس کے لیے ان کو کام کرنا ہے تو ان کا پورا سمرپڑ ہونا چاہیے سماج کے لیے سماج اگر صحیح رہے گا تو آپ صحیح رہو گے تو میرا سبھی سماج سے بھی اسیوں سے یہی آگرہ ہے کہ جب جس سماج کے لیے آپ نے بیڑا اٹھایا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے چاہے وہ کوئی سب ہی ہو چاہے وہ محلہ سسکتی کران ہو بچوں کے ایڈکیشن کے لیے ہو سراب نسا مختی کے لیے ہو تو آپ اس کے لیے بلکل تن من سے لگ جائیے دیکھیں جہاں تک اور آپ جب کام کرنے لگو گے تو آپ کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی کیونکہ آپ جب لوگوں کے پاس جاتے ہو آدمی ایک بار نہیں سمجھتا دو بار نہیں سمجھتا لیکن تیسری بار وہ آپ سے جڑنے لگتا ہے اور جب آپ سے جڑنے لگتا ہے تو وہ سمو ایک بننے لگتا ہے تو یہ نہیں میں دکھاوے کے لیے ہم یا فوٹو کے لیے ہمیں کام کریں یا پیپر واجی کے لیے ہم کام کریں ہم اگر دھراتل پر کام کریں گے ہاتھ پر کام کرنا بہت ضروری ہے اس کا آٹپوٹ آئے گا گریش جی تیہ پندرہ سیکنڈ کا وقت میرے پاس بچا ہے سماس سے بھی سنستاؤں کی اگر بات کروں اس لئے ایسا کیا قدم انہیں اٹھانے کی ضرورت ہے جو ایک الگ بھاونا سے ان کو دیکھا جاتا ہے اس سے نہ دیکھا جائے اور ایک سمبل کی جو آپ بات کریں تو وہ ان پر لگو ہو دیکھیں آپ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے سیدھی لوگوں سے سمپر کریے ان کی سمسیاؤں کو جانیے اپنی وشوسنیتہ قائم رکھیے اگر آپ وشوسنی طریقے سے لوگوں کے پاس جائیں گے کاؤز کوئی بھی ہو قارن کوئی بھی ہو لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے آپ کی بات کو بھروسنیتہ بنائے رکھیں بلکل تو وشوسنیتہ بنانا بہت ضروری ہے سماس سے بھی سنستاؤں کو شراب کو لے کر نشے کو لے کر اگر بات کریں تو سماج کو ہی جاگرک ہونا پڑے گا سرکار اپنا کام کرے گی لیکن چیزیں ہمیں اپنے گھر سے اپنے پریوار سے ہی شروع کرنی ہوگی سماس سے شروع کرنی ہوگی آپ دونوں کا بہت بہت انہواد کریں گے ہمارے اس خاص کارکر میں شامل ہونے کے لیے پھر آر اس کارکر میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار